ملو ایوریون کیا آپ کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ عمر ہے بیس کی اور لگ رہی ہے تیس کی جی ہاں دوستوں یہ پرابلم بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ وقت سے پہلے ہمارے بال اتنے زیادہ سفید ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے بالوں سے شرم آنے لگ جاتے ہیں وقت سے پہلے ہم بڑھے نظر آنے لگ جاتے ہیں اور جب ہم کیمیکر لگاتے ہیں تو اسے ہیئر فول تو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ان بالوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم بالوں کو کالا کرنے کے لئے ترہ ترہ کی ڈائی لگاتے ہیں جو ہماری ڈائی ہمارے بالوں میں لگنے کے بعد بہت زیادہ نقصان دے دیتی ہے ہمارے بالوں کو بہت زیادہ ہیئر فول بڑھا دیتی ہے ہمارے بالوں کو ڈیمیج کر دیتی ہے جی ہاں دوستو یہی سارا سلوشن میں آج اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں تو بنے رہیے میرے سارا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں کہ آپ نیچر طریقے سے اپنے بالوں کو کیسے کالا کر سکتے ہیں گھنہ کر سکتے ہیں اور ان کو لمبا کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا تاکہ آپ سے کچھ مشنا ہو جائے کیونکہ میں اس میں پروڈیکٹ کو یوز کرنے والی ہوں ایک دب حربل ہے جس سے آپ کے بالوں میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یہ آئیل ہر کوئی لگا سکتا ہے اسے لگانے کے بعد آپ کے بالوں پر شائمی بہت زیادہ آئے گی تو کیسے بنانا ہے کیا کیا چیز ہمیں چاہیے چلیئے ہمیں شروع کرتے ہیں ہمیں لینا ہے سب سے پہلے لوہی کی کڑائی لوہی کی کڑائی ہمارے اس پروڈیکٹ کو بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں آئیرن ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کو کالا کرنے میں ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اس کے بعد لینا ہے ہمیں سرسو کا تیل تیل بہت سارے ہوتے ہیں مارکٹ میں لیکن ہمارے سر کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے سرسو کا تیل سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اور سرسو کے تیل سے ہمارے ہیر گروہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سرسو کا تیل اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے اچھے سے تو آپ اسی میں تیل بنائیے آئیسو گرام سرسو کا تیل اس کو اچھے سے گرم کریے جب وہ گرم ہو جائے تو اس کے اندر مورنگا پاورڈر ڈالیے یہ پاورڈر آپ کو ڈالنا ہے کم سے کم دو سو اہمہر کو ڈالنے کے بعد گیس کو کم کر دیئے اور اس کو دیرے دیرے چلائیے گا یہ پاورڈر آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس سے آپ کے بال کالا لمبا تو ہوں گئی ساتھی وہ سٹرونگ بھی بنتے ہیں مورنگا بہت ہی اچھی لیو ہوتی ہے ہمارے بالوں کے لیے مورنگا لیوز کا بہت زیادہ یوز کریے اس میں سب سے زیادہ پروڈکٹ جو یوز ہوگا وہ ہوگا دھائیسو گرام تیل اور توسو گرام مورنگا لیوز کا پاورڈر جو آپ کے بالوں کو بہت سٹرونگ لانگ اور ہیلڈی بنانے میں کافی آپ کی ہیلپ کرے گا یہ آپ کے بالوں کو شانی بھی بناتا ہے اس کے بعد لینا ہے ہمیں میتھی پاورڈر میتھی پاورڈر سے بھی ہمارے بالوں کی سکیل بہت ہیلڈی رہتی ہیں ہمارے بال بہت زیادہ سٹرونگ رہتے ہیں اور یہ ہمارے بالوں کی جوڑوں کو مضبوط کر کے ہمارے بالوں کو کالا گھنا اور لمبا بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے آپ میتھی پاورڈر کو دو چمچ لے لیے گا میتھی پاورڈر بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہمارے بالوں کے لیے اور یہ بہت ہی پرانے زمانے سے استعمال ہوتا آ رہا ہے تو جب آپ اس تیل کو بنائیں گے اور اس کے اندر میتھی پاورڈر ڈالیں گے تو اس سے بھی آپ کے بال بہت زیادہ کالا گھنا اور لمبا ہوں گے ساتھی یہ ہماری اسکیل کو اگنم ہیلتی رکھتا ہے جس سے ہمارے بال اگنم ہیلتی اور مضبور بھی رہتے ہیں تو بھی یاد رکھئے گا دھیمیں آج پہ اس کو بنانا ہے اگر آپ تیز آج کر دیں گے تو تیل آپ کا جل جائے گا اور وہ بن نہیں پائے اس کے بعد لینا ہے آپ کو یہاں پر آملہ پورڈر آملہ پورڈر بھی آپ دو چمچ لیے گا آملہ پورڈر جب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور لوہی کی کڑائی ہے ساتھی ہم نے اس کے اندر اور پروڈکٹ بھی ڈالے ہیں تو یہ ہمارے تیل کو اور زیادہ کالا کرے گا اور آملہ تو سب ہی جانتے ہیں ہمارے بالو کے لیے کتنا ہیلتی ہوتا ہے فائدے مند ہوتا ہے ہمارے بالو کے بعد لینا ہے ہمیں مہندی جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا مہندی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہندی سے تو بال لال ہوتے ہیں کالے کی ہوئیں گے لیکن جی دوستو اس پروڈکٹ میں جب ہم مہندی کو ڈالیں گے تو یہ ہمارے بالو کو کالا کرنے کا کام کرے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر سب سے پہلے آئرن کی کڑھائی لی ہے دوسرا مورنگا لی پوڈل لیا ہے میتھی لیا ہے آملہ لیا ہے اور پھر ڈالی ہے مہندی تو جب یہ مہندی ان سارے پروڈکٹ کے ساتھ جب ملے گی تو یہ ایک بلیک کلر دے گی نہ کہ ریٹ کلر دے گی اور آپ مہندی کے فائدی تو جانتے ہی ہیں کہ مہندی ہمارے بالو کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے اور یہ ہمارے تیل کو بہت ہی اچھا دار کالا کلر دے گی جب یہ آپ کا تیل اچھے سے پندرہ منٹ تک آپ اس کو پکائیے گا دھیمے آج پر اور اس کے بعد اس کو تھنڈا کریے گا اور آپ دیکھیں گے یہ تیل آپ کا ایک دم پکر تیار ہے اور ایک دم گارہ ہو جائے گا آپ اس تیل کو اچھے سے چھان لیے گا جو بھی موٹے پارٹیکل ہوں گے وہ اس کے نکل جائیں گے اور یہ ایک تیل بن کر آپ کا ایک دم ریڈی ہو جائے گا مہندی ہمارے بالوں کو بہت ہی سوفٹ سلکی اور شائنی بناتی ہے ساتھی کلر دیتی ہے اور جو بھی ہم نے اس کے اندر سامان ڈالا ہے وہ سارا ہربل ہے اور سارا ہی ہمارے بالوں کو بلیک کرنے کا ہے آپ جب یہ تیل بنا لیں گی تو آپ اس کو ہاتھ پر بھی لے کر دیکھیں گی تو یہ آپ کے ہاتھ کو بھی کالا کر دے گا اسی لئے میں نے اس کے اندر گلپس پہنے ہیں تاکہ میرے ہاتھ کالے نہ ہو جائیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے تیل اور زیادہ ہیلدی ہو جائے تو اس کے اندر آپ ویٹا مینی کا کیپسول ڈال سکتی ہیں چاہے تو تیل کے اندر ڈال کے رکھ سکتی ہیں یا پھر جب آپ استعمال کریں اس میں ایک کیپسول ڈال سکتی ہیں جب آپ اس تیل کو لگائیں نہنے سے پہلے ایک گھنٹہ لگا لیے اور اس کے بعد پھر اپنے بال کو واش کر لیے آپ دیکھیں گے بہت ہی جلدی آپ کے بال ایک دم ہیلدی بلیک اور شائنی ہو جائیں گے ساتھ ہی یہ بال آپ کے لانگ اور سٹرونگ بھی بناتا ہے آپ کی ہیئر فال کی پرابلم بلکل ختم ہو جاتی ہے یہ تیل بہت ہی اچھا ہے آپ کے بالوں کی لیندھ کے لیے گروت کے لیے اور سب سے اچھا ہے کہ یہ آپ کے بالوں کو جرسے کالا کر دے گا وہ بھی ہربل طریقے سے اس میں کوئی کیمیکل یوز نہیں کیا ہم نے ساری ہربل چیزیں یوز کری ہیں جو آپ کے بالوں کو ہیلدی سٹرونگ اور بلیک تو بنائے گی بنائے گی ساتھ ہی ان کو وقت سے پہلے جو وہ سفید ہو جاتے ہیں اس کو بھی وہ روک دے گی اور آپ ایک دم جوان بنے رہیں گے تو آپ یہ ساری پرابلم آپ کی ختم ہو جائیں گی اگر آپ کے سر میں ڈانڈ رب ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اگر آپ کے سر میں جوئے ہیں وہ بھی اس دیل سے ختم ہو جائیں گی بال تو کالے ہوں گے ہوں گے آج کی یہ میری ویڈیو اور ویڈیو میں دکھائی گے یہ ٹپس آپ کے لئے کافی ہلپ رہی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور میرے چل کو سسکرائب ضرور کریے کیونکہ میں اپنی ویڈیو میں ہر والد چیزیں لے کر آتی ہوں جو آپ کے لئے بہت ہی فائدے مند ہیں اور اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے تھانکس فور واشنگ